موسیقی مزیر خزانہ شوکر ترین نے مہنگائی میں کمینہ ہونے سے قبردار کر دیا واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شوکر ترین نے کہا کہ تیل سمیت دیگر اشیاء دنیا بھر میں مہنگی ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں اس کی وجہ معلوم نہیں مزیر خزانہ نے کہا کہ کرونا بابا کیا ساتھ کم ہوں گے تو مہنگائی نیچے آئے گی ملکی چالیس فیصد عبادی کو ٹارگٹ سبسیڈی دیں گے شوکر ترین کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس آ گیا ہے جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر گھر میں آمدن کپی ہیں اگلے چار سے پانچ سال میں ٹیکس میں ٹو جی ڈی پی شراب بی فیصد تک لے کر جائیں گے توانائی سیکٹر کے لیے موہدی ہو چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عالمی مالیات ادارے سے ایک ارب ڈالر مٹنے کی توقع ہے آئی ایم ایف کو عداد و شمار دیئے ہیں وہ آئندہ دو چار روز میں توصیق کریں گے شوکر ترین کا کہنا تھا کہ امریکی نائب ماون وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ غلطیاں دونوں اطراف سے ہوئی اب آگے بڑھنا چاہیے سندھ حکومت نے صوبے میں کرونا کے پھیلاو کی وجہ سے آئیت پابندیوں میں مزید نرمی کا اعلان کر دیا سبائی محکمت داخنہ نے کراچی سمیز سندھ بھر میں کرونا کے پھیلاو کی وجہ سے آئیت پابندیوں میں مزید کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن 16 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک نافذ ہوگا جس کے مطابق درگاہوں کو کھول دیا گیا ہے لیکن درگاہوں میں صرف ویکسینیٹڈ افراد داخل ہو سکیں گے نوٹیفکیشن میں مارس کو لازمی قرار دیتی ہوئے کہا گیا ہے کہ سینیما ہالز رات ایک بجے تک کھولے جا سکیں گے سینیما ہالز میں بھی صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی جا سکیں گے جبکہ ستوبے میں پورا ہفتہ کاروبار کھولا رکھا جائے گا اس کے علاوہ بند مقامات پر تین سو اور کھولے مقامات پر ہزار افراد کا اجتماع جمع کیا جا سکے گا جس میں صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی شرکت کر سکیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق امیوزمنٹ پارک اور سومنگ پوز بھی کھولے جا سکتے ہیں جبکہ ریسٹران اور بزاروں کے اوقات کار برقرار ہیں سادک آباد میں سانیہ ماہی چوک پر نو افراد قتل ہونے پر رکن پنجاب اسمبلی ایم پی ممتاز خان چانگ کی اہم پریس کانفرنس ہوئی پریس کانفرنس میں ممتاز خان چانگ نے کہا کہ معصوم لوگوں کو نہ حق کیوں مارتے ہو اگر مارنا ہے تو میرے سینے پر گولی مارو سادک آباد میں چند دن پہلے ماہی چوک پر قتل ہونے والے نو افراد کی ورسہ کو ابھی تک انصاف نہ مل سکا اور پلیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے رکن پنجاب اسمبلی ممتاز خان چانگ نے ایک اہم پریس کانفرنس میں کہا کہ معصوم لوگوں کو نہ حق مارا گیا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم یہ جو سادک آباد اور ماہی چوک میں نو بے گناہ لوگوں کی شہدت ہوئی ہے اور دہشت گردی ایک ہوئی ہے تو میں اپیل کروں گا پنجاب گورنمنٹ سے آئی جی پنجاب سے پاکستان رینجر سے پاکستان آرمی سے اور خاص طور عمران خان سے کہ ان لوگوں کو انصاف دیں ایم پی اے ممتاز خان چانگ نے کہا کہ سانہا ماہی چوک کے واقعے پر پولیس کو بھی شاملے تفشیش کیا جائے جو صرف چند میٹر کے فاصلے پر بیٹھی تماشا دیکھتی رہی اور پولیس نے ہی ان ڈاکوں کو یہاں آنے کی اجازت دی تھی ممتاز خان چانگ نے کہا کہ میں نے سملی میں بھی اس مسئلے کو جاگر کیا مگر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اگر اس ٹیم یہ آنکھیں کھول لیتے آج یہ اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا ہمیں سادک آباد کی عوام کو اگر اس تین سال گورنمنٹ میں ہمیں ترکیاتی فنڈ نہیں دیے گئے ہمیں کالیج نہیں دیے گئے ہمیں ہسپٹل نہیں دیے گئے ہمیں دیا کیا دہشتگرد دیے جو کچھے سے اٹھا کے ہمارے گلے میں بٹھا دیا ممتاز خان چانگ نے کہا کہ کچھے کے ڈاکوں نے خواتین کی عزتیں بھی نہیں چھوڑی اور وہاں پر موجود عورتوں کے ساتھ ریپ بھی کرتے رہے ہیں جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کی کسے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی ایم پی اے ممتاز خان چانگ پریس کانفرنس کے دوران جذباتی ہو گئے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا میرے سینے پر گولیاں برساؤ معصوم لوگوں کی جان کیوں لیتے ہو میں تو اپنی عوام کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں ممتاز خان چانگ نے کہا کہ چار روز گزر جانے کے باوجود ماہی چوک کی عوام ابھی تک خوف میں مبتلا ہے اور پلیس ابھی تک علاقے کا عمل بحال کرنے میں بلکل ناکام نظر آ رہی ہے اشرا شان رحمت العالمین منانے کا فیصلہ حکومت کا احسن اقدام ہے جس سے طالبات کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے میں مدد ملے گی گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ برائے خواتین لیاکت پور کی پرنسپل علم اقبال کا محفل ملا سے خطاب مزید تفصیلات جانتے ہیں بھی رجیب سلمان رکمان سے سپورٹ میں گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ برائے خواتین لیاکت پور میں منعکت محفل ملاد میں پرنسپل علم اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اشرا شان رحمت العالمین منانے کا فیصلہ حکومت کا احسن اقدام ہے جس سے طالبات کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے میں مدد ملے گی انہوں نے مزید کہا کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر مسلمان خصوصا خواتین اور طالبات اپنے کردار کو احکامات محمدی کے مطابق ڈھالیں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے محفل ملاد میں قرآن خانی کی گئی ادارے کی طلبات ہنہ ارشاد اقرار رابعہ مقبول آسمان لہبہ اقصہ نے عقیدہ تے بہ حضور سرور کائنات پیش کیے اس موقع پر کالج کی معالمات مسرت پروین آسیہ بی بی اور فوزہ زمان شاہ موجود تھی ماہ ربعہ اول شروع ہوتے ہی بورے والا کے شہریوں نے بھی بزاروں اور گھروں کو صدانے کے لیے بزاروں کا روح کر لیا جہاں وہ گمبت خضرہ کی نسبت سے جوڑی اشیاء خرید رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں بیوریچیف سلمان لکمان سے سپورٹ میں بورے والا ماہ ربعہ اول شروع ہوتے ہی آشکانے رسول یوم ملادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے عقیدت احترام کے ساتھ تیاری شروع کر دیتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں گمت خضرہ کی نسبت سے جوڑی اشیاء کی خریداری کے لیے بزاروں میں لگے اسٹالوں کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ نالین مبارک سے پرنٹڈ جنڈے بیچز اور ٹوپیاں خرید رہے ہیں شایدیوں کا کہنا ہے کہ ہم ماہ ربعہ اول شروع ہوتے ہی تمام بزار والے مل کر بزاروں کو سجانہ شروع کر دیتے ہیں اور بانہ ربعہ اول کو لنگروں اور نیاز کا بھی احتمام کرتے ہیں اور ہم کو روحانی سکون ملتا ہے ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیولادہ دم ہنہ آیا ہے ہزی بہت خوشی ہیں نالے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نزید آلتے ہیں عالمی منظرنامے پر امریکہ نے افغانستان کی دار و حکومت کابل میں اگس میں ہونے والے ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لاوہ حکین کو معافضے کی پیش کش کی ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفعہ پینٹرگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تمام دس افراد معصوم افغان شہری تھے ان کا دائس سے کوئی تعلق نہیں تھا امریکی بزارت دفعہ کے مطابق کابل ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے دس افراد کے اہل خانہ کو معافضہ دینے کیلئے تیار ہیں اور امریکی محکمہ قارجہ کے ساتھ مل کر اس معاملے پر بھی کام کر رہے ہیں اگر متاسین کہ اہل خانہ امریکہ منتقل ہونا چاہیں تو انہیں منتقل کیا جائے یاد رہے کہ امریکہ نے کابل میں کیے جانے والے ڈرون حملے میں دائش خلاسان کے دہشتگرد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا تاہم بعد اعضی یہ بات سامنے آئی تھی کہ حملے میں کوئی دہشتگرد حلاک نہیں ہوا بلکہ مرنے والے تمام عام افراد افغان شہری تھے جس میں بچے بھی شامل تھے امریکہ نے حقائق سامنے آنے کے بعد ڈرون حملے میں معصوم افراد کی حلاکت پر معذر کرتے ہوئے افسوسنا غلطی قرار کر دیا ایک نظر کمیونٹی نیوز پر محکمہ قسم اور ٹیکس اہلکاروں نے بڑی مقدار میں نشاور پاودر کوکین کی میں چھپائے گئے کوکین کے کیپسول برامر کر لیے گئے ٹیکس اور کسٹم اٹھورٹی نے ریاض اور جدہ میں کوکین سمگلنگ کی دو کاروائیوں کو نکام بناتے ہوئے سمگلرز کو گرفتار کر لیا ملزمان سے مجموعی طور پر ڈیل کلو گرام کوکین برامر کر لی گئی سعودی ذرائع بلاغ نے زکار ٹیکس اور کسٹم اٹھورٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ منشیات سمگلنگ کی دو الگ الگ کاروائیوں میں کسٹم اہلکاروں کو کوکین سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے اٹھورٹی کی جانے سے جاری تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ ریاض کے شاہ قالد بن ویلونقوامی ہوای اڈے پر متعین کسٹم اہلکاروں نے ایک مسافر کو روکا جس پر شک تھا کہ وہ منشیات کی سمگلنگ میں ملابس ہو سکتا ہے مسافر کے سمان کی تلاشی لینے پر اسے کچھ برامت نہ ہوا جس پر اہلکاروں نے مسافر کی تفصیلی تلاشی لی ایک سی لینے پر معلوم ہوا کہ پیس کے پیٹ میں غیر معمولی سائز کی کیپسول موجود ہیں قسم اہلکاروں نے ملزمان کو محکمہ انصداد منشیات کے سپٹ کر دیا جہاں ان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں فوراً عدالت کے حوالے کیا جائے گا نظر دالتیں ہیں تجارت دنیا کی ایک چھلک پر حکومت نے پیٹرولی مسنوہ کی قیمتوں میں بارہ روپے چوالس پیسے فی لیٹر تک کا اضافہ کر دیا وزارت سے خزانہ کی جانب سے پیٹرولی مسنوہ کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن بھی جھاری کر دیا گیا جو فوری طور پر نافذل عمل ہوگا جاری علامی کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں بارہ روپے چوالس پیسے کا اضافہ ہو گیا جبکہ پیٹرول کی قیمت میں دس روپے انتالیس پیسے اور منٹی کا تیل 10 روپے 95 پیسے مہنگا کیا گیا ہے لائٹ ڈیزل آئل 8 روپے 84 پیسے مہنگا کر دیا گیا قیمت میں اضافہ کے بعد ایک لیٹر پیٹرول 137 روپے 69 پیسے ہو گیا جبکہ ایک لیٹر مٹی کا تیل 110 روپے 26 پیسے کا ہو گیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 134 روپے 48 پیسے ہو گی جبکہ ایک لیٹر لائٹ ڈیزل آئل ایک سو آٹھ روپے پیس پیسے کا ہو گیا ہے شامل کرتے ہیں سیحسے مطالق اچھا ہم خبریں ہماری آنکھیں اللہ کی دیو ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اس لیے ان کی مناسب دیکھ بھال بینائی درست رکھنے کے ساتھ ساتھ اسابی رہا بھی فرام کرتی ہے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کنسلٹن پی او بی آئی ڈاکٹر محمد محید الدین نے آنکھوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے اہم مشورے دیئے انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر ٹیبلٹ موبائل فون یا ٹی وی سٹین کے زیادہ قریب ہونے سے آنکھوں کو مشکت میں ڈالنا ہے جس کے بعد تقلیف یا شکایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ وردش بہت ضروری ہے کسی بھی چیز جو کہ بیس فیٹ دور ہو اسے بیس سیکنڈ کے لیے ہر بیس منٹ میں دیکھیں اور ساتھ ساتھ پلٹ چھپکتے رہیں ساتھ سٹین پر پروٹیکٹرز لگائیں اپنی آنکھوں کو ہر بیس منٹ بعد آرام دیں کمپیوٹر سٹین سے نظریں بیس سیکنڈ کے لیے ہٹا لیں اور کم از کم ہر دو گھنٹے بعد آنکھوں کی حفاظت کے لیے پندرہ منٹ کا وقفہ لیں انہوں نے بتایا کہ لکھنے اور پڑھنے والے افراد جیسے کولم نگاہ ریپورٹرز کمپیوٹر کالب علم وغیرہ کو آنکھوں کی دیکھ بھال کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ نہای ضروری ہے کہ آنکھوں کے ڈاکٹر سے سلانہ معاینہ کروائے جائے برخصوص چالیس سال سے بڑی عمر کے افراد سال میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کو آنکھوں کا معاینہ ضرور کروائیں تاکہ ڈاکٹر آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت یا کنفرم کریں کہ انہیں گلوکوکومہ یا دائیبٹیس اور دیگر امراض لاحق نہیں شامل کرتے ہیں شو بیس اور انٹرٹیمنی کی دنیا کا حوال منشیات کے اس وقت رفتاری کے بارہ روز بعد آریان خان کی پہلی بار والدین سے ویڈیو کال پر بات کرائی گئی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق قیدیوں کی جیل سے اہل خانہ اور وکیل سے ویڈیو کال پر بات کرنے کی سہولت بھارت میں کرونا پابندیوں کے دوران مطارف کروائی گئی تھی تاکہ قیدیوں کو کرونا کے ممکنہ اصلاح سے بچایا جا سکے بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ آریان کو سماعت کے بعد عدالت سے جیل منتقل کیا گیا جہاں آریان نے جیل انتظامیہ کو گفتگو کیلئے اپنی والدہ کا نمبر دیا تھا جیل حکام نے گوری اور شارو خان سے ان کے بیٹے کی ویڈیو کال پر بات کرائی بھارتی میڈیا کے مطابق جیل حکام کا بتانا ہے کہ آریان نے والدین سے دس منٹ ویڈیو کال پر بات کی جیل کا بات جو زوابط کے مطابق زیر سماعت مقدمے میں لائے گئے مجرمان تحویل کے دور مہینے میں دو سے تین مرتبہ اپنے اہل خانہ اور وکیل سے بات چیت کر سکتے ہیں واضح رہے کہ ان سی بی نے دو اکتوبر کو ممبئی کے ساحل پر ایک کروز چپ پر ہونے والی پارٹی پر چھاپا مارک شارو خان کے بیٹے سمیت آٹھ اپس آٹھ کو گرفتار کیا تھا عدالت نے آریان کان کی درقواست زمانت پر سماعت 20 اکتوبر تک ملتبہ کی ہے جس کے بعد اپ آریان کو مزید وقت جیل میں گزارنا ہوگا سائنس اور ٹیکنلوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کورا ایس پر بسنے والے جاندار سونے کے بعد دنیا سے منتقہ ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ایڈ گرد ہونے والے حالات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا حال ہی میں نیچر کنڈکٹڈ کی جانب سے ایک مشاہدے کا احتمام کیا گیا جس میں ایک ایسی دلچسپ بات سامنے آئی ہے جسے جان کر ماہرین بھی حیران رہ گئے ماہرین کے مطالعہ کے دوران اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی کہ سوتے وقت کون سا جاندار اپنے ایڈ گرد کے حالات آہٹ خوجبو بغیرہ کو محسوس کرتا ہے اور اس پر رد عمل دیتا ہے ماہرین کے مطابق 1910 میں بھی اس حوالے سے ایک تحقیق کی جا چکی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ مکھیوں کے لیبورٹیز میں افضائش کی جاتی ہے اپریل یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے محقیق ایلیس ٹرنچ نے بتایا کہ سوتے وقت ہر جاندار کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ نین کے دوران دماغ کا متحق لینا ضروری ہے تاکہ کسی بھی حرکت پر رد عمل کا جواب دیا جا سکے ماہرین کو تحقیق کے دوران یہ شباہد ملے ہیں کہ پھلو پر بیٹھنے والی مکھیاں قدرتی طور پر ایسی سلائیہ کی حامل ہیں کہ انہیں بھی انسان کی طرح سوتے وقت آواز کو محسوس ہوتی ہے اور وہ بدبو کو بھی محسوس کرتی ہیں تحقیق کے دوران مکھیوں کو ایک بڑی جگہ پر بند کیا گیا جب وہ سو گئی تو کمرے میں تھوڑا سا ترزاپ پھیکا گیا جس کے بعد مکھیوں نے بھن بھنانا شروع کر دیا اور پھر وہ جگہ تبدیل کرتی رہی اس سے ماہرین نے یہ نتیجہ خص کیا کہ پھلو پر بیٹھنے والی مکھیاں سوتے وقت بھی اپنے ایڈ گٹ پیدا ہونے والی بدبو کو محسوس کرتی ہیں اور اس پر وہ الٹ ہو جاتی ہیں شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں چیئمن فاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ اور صدر بھارتی کرکٹ بورڈ سارو گنگولی کے درمیان دوبئی میں غیر رسمی ملقات ہوئی ہے دونوں بورڈ کے سربراہن کے درمیان ملقات اےشون کرکٹ کانسل اجلاس کی سلائٹ لائنس پر ہوئی غیر رسمی ملقات میں دونوں بورڈ سربراہن کے درمیان مختلف امور پر گفتگوں کی گئی رمیز راجہ اور سارو گنگولی کے درمیان ایشا آئے کرکٹ کو فروغ دینے پر بھی تبادہ خیال ہوا رمیس راجہ کو سارو گنگولی نے انڈین پریمیر لیگ کا فائنل دیکھنے کا بھی کہا ذراعہ کا بتانا ہے کہ چیم این پی سی بھی رمیس راجہ کی آج وطن وافظی شیڈیول ہے رمیس راجہ نے مارٹی بنگلہ دیشی اور سری لنکن کرکٹ حکام سے بھی سائیڈ لائنز پر ملقاتی کی ہیں شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کوئی دلسس اور منفرد خبریں جنوبی امریکی ملک پیرو میں پولس اہلکاروں نے حاضر دماغی کو مظاہرہ کرتی ہوئے ہائی ٹینشن تاروں میں فسے کبوتر کو بارہ گھنٹے کی انتھاک میرے تیباد باحفاظت ریسکیو کر لیا خبر سائیدارے کے رپورٹ کے مضابع پیرو کے داروں حکومت میں ہائی والٹیج وجلی کے تاروں میں ایک کبوتر فس گیا تھا جو دھاگے سے لپٹ کر تقریباً بارہ گھنٹے الٹا رٹ کر رہا تھا علاقہ مکینوں نے پولس کو کبوتر کے فسنے کے حوالے سے آگاہ کیا تو اہلکار جائے وقوع پر پہنچے جنہوں نے سوچ بچار کے بعد کبوتر کو ڈرون کی مدد سے ریسکیو کرنے کا فسنہ کیا ڈرون اوپریٹر نے انتہائی محارت کے ساتھ چاکو کی مدد سے دھاگے کو کٹا جس کے بعد کبوتر نیچے آ کر گرا اور پھر اہلکاروں نے اس کے پنجوں سے لپٹے دھاگے کو کٹا اور پھر اسے ازاد کر دیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل مزید تفصیلات کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.optvglobal.com ساتھی ساتھ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا ساتھ ہمارے یوٹی بھولئے گا کاباFusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home موسیقی 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 دو سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلبہ پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاغو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی زمانت دیتا ہے۔ سنتیاغو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے۔ آپ کے خوابوں کی تعمیر، آلہ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ زیر نمبرز پر رابطہ کیجئے۔ موسیقی